بیماری سے بچانا ہے وہ نوٹفیکشن کیا ہے اس سے پہلے کم اپنے موضوع کی جانب بڑھے آپ سے صدا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن آپ تک مہنچ سکے شیئر کرنا مت بھولیے گا بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب آج کا موضوع ہے حکومت پنجاب نے ایک میعہ نوٹفیکشن جاری کیا ہے جس کے تحت حکومت نے ڈبل سواری پر پابندی لگا دی ہے کہ اب پہلے یہ اجازت تھی کہ گھر کے افراد جو ہے وہ اکٹھے سفر کر سکتے تھے دو افراد کو اجازت تھی وہ باہر جا سکتے تھے گروسری وغیرہ اور دیگر چیزیں خرید کر سکتے تھے اب ایک شخص جائے گا اور وہی خرید کر کے آئے گا یہ نوٹفیکشن جو ہے حکومت پنجاب نے گزشتہ روز یعنی پندرہ چار دوہزار بیس کو جاری کیا ہے اور یہ نوٹفیکشن گورنمیٹہ پنجاب ہوم ڈپارنمنٹ نے جاری کیا ہے جس میں انہوں نے صرف تین لوگوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ایک ساتھ بیٹھ کر سفر کر سکتے ہیں اس میں کون کون سے افراد ہیں نمبر ایک ایڈرلی پرسنز یعنی بزرگ اشخاص وہ سفر کر سکتے ہیں خاتون کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح جو ہماری سرکاری ایجنسیز ہیں ان کے افراد بھی ایک ساتھ سفر کر سکتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی موٹسائکل پر ڈبل سواری کر سکتے ہیں ادروائز کسی شخص کو اجازت نہیں ہوگی تو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے جو ہمیں حکومت پنجاب کی طرف سے نئے نوٹیفکیشن کے ذریعے معلوم ہوئی ہے اور وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے یاد رکھئے ڈبل سواری پر آپ مکمل طور پر پابندی آیت کر دی گئی ہے پہلے حکومت پنجاب نے یہ اجازت دی تھی کہ ایک گھر کے دو افراد ایک ساتھ موٹسائکل پر سفر کر سکتے تھے لیکن اب یہ اجازت واپس لے کر ایک ہی شخص سفر کر سکتا ہے صرف بزرگ اشخاص سفر کے لیے ساتھ جا سکتے ہیں خواتین بھی ساتھ جا سکتی ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی موٹسائکل پر سواری کر سکتے ہیں امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو پسند رہی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے شیئر کرنا مدھولئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو